گھر کی چھت کے اوپر صرف پانچ دن کے اندر لال مولیوں کو لگانا سیکھیں کہ کیسے ہم لال مولیوں گھر کی چھت کے اوپر پانچ دنوں کے اندر اگوا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا رزلٹ ہمیں ملا ہویا ہے لال مولی کا تو یہ ہائیبریڈ بیج تھا جو میں نے اس کیاری کے اندر لگایا ہویا ہے لال مولی کا تو لال مولی کو ٹوٹل دن کتنے لگتے ہیں بیج سے لے کر ہارویسٹ کرنے تک اسلام علیکم میں ہوں ترمیر احمد ایسٹری ہوم کیچن گارڈننگ سے تو آج ہم لگانے والے ہیں لال مولی لال مولی کے بیج کہاں سے ملتے ہیں ان کا فون نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا مٹی کیسی ہونی چاہیے کون سے موسم کے اندر آپ لال مولی کے بیجوں کو لگا سکتے ہیں لال مولی لگانے والے ہم اس جگہ پر لال مولی لگانے کے لیے مٹی کتنی ہونی چاہیے ہمارے پاس یہ میرے پاس ایک ٹوکری ہے پلاسٹری کی اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ چار انچ ہے مٹی کی اور چوڑائی آپ دیکھ لیں اس کی دھائی فوٹ ہے تقریباً اس طرح اور دو فوٹ اس طرح چوڑائی ہے اس کی تو اس سائز کے اندر آپ اچھی خاصی لال مولیوں کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں تو لال مولی کو آپ ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر آپ کے پاس یہ تین ماہ پڑے ہوئے ہیں ایزی لی آپ لال مولیوں کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں تو لگانے کا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ کے پاس گھائی کا گھوبر اویلیبل ہے بینسوں کا گھائی کا پرانا ہے تو اس کو آپ نے مٹی کے در مکس کر لینا ہے اگر نہیں ہے خالی آپ جو بھل مٹی ہوتی ہے نرسرنگوں سے ایزی لی مل جاتی ہے تو وہ لاکے آپ گملوں میں جیسے یہ گملوں میں میں نے ڈالی ہوئی ہے اس طرح آپ اس طرح کی ٹوکنگوں وغیرہ میں ڈال کر لال مولی کو لگا سکتے ہیں ابھی یہاں پہ لگانا شروع کرتے ہیں بیج اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بیج ملیں گے کہاں سے یہ ہائیبریڈ بیج میں لگانے والوں وہ آپ دیسی بیج بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریڈ بیج کا ذرا رزلٹ اچھا مل جاتا ہے کیونکہ یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں سیرز کو پودوں کے اوپر تیار کیا جاتا ہے تو ان کا یہ فون نمبر ہے یا آپ ان کا فون نمبر فیسبوک اڈریس اور ویب سیٹ کا اڈریس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو کال کر کے بھی آپ پورے پیسان میں اوڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کی شوپ پہ بھی جا سکتے ہیں تو ویڈیو پوز کر کے آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں ہنڈر روپیز کا ایک پیکٹ ہے یہ اگر تنویر بھائی کا ریفرنس دیں گے مطلب میرے چینل کا تو آپ کو ڈسکاؤنٹ اس کو پر ملے گا اگر دیسی بیج لیں گے تو وہ تیس روپی کا ایک پیکٹ انہی سے مل جائے گا اگر ہائیبریل لیں گے تو یہ ہنڈرڈ کا ہے لیکن میرے ریفرنس سے آپ کو ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ مل جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ لال مولی کے بیج آگے ہمارے پاس انہوں نے اوپر کیمیکل لگایا ہوتا ہے تاکہ جب مٹی کے اندر ہم اس کو لگائیں تو اس کو کوئی فنگس بغیر آئی ہے کوئی کیڑا بیجوں کو مٹی کے اندر نہ کھائے اس وجہ سے یہ کیمیکل لگایا جاتا ہے ابھی میں نے کیاری کے اندر دیکھیں یہ ساری مٹی کو سیدھا کر لی ہے قریباً آپ نے لیول کر لینا ہے تاکہ جب ہم پانی دیں پانی تمام جگہ پہ پھیل سکے اور جب آپ بیج لگانے ہیں لال مولی کے تو یہ کوشش کرنی ہے جس جگہ پہ آپ اس ٹوکری کو یا گملوں کو رکھیں گے وہ جگہ دھوپ کے اندر ہونی چاہیے سارا دن کی دھوپ لازمی ہے اور چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ سبجیوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ ابھی میں بیج لگانا شروع کر دیئیں ابھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے ایک ایک بیج میں ایک ایک انچ کے ویس سے لگاتا جا رہا ہوں اور بیج آپ نے یوں پکڑ کے تو یوں مٹی کے اندر پہ ریس کریں گے اور چھوڑ دیں گے تو مطلب ہاف انچ کی گہرائی پہ جا کے میرا بیج لگ رہا ہے تو آپ نے سیم اسی طریقے سے اس کو کہتے ہیں چوبہ میتھڈ مطلب عام دمان میں چوبہ بولا جاتا ہے یا اور پتہ نہیں کیسے بولتے ہیں تو اس طرح آپ نے بیج پکڑ کے لگاتے جانا ہے جیسے یہ میں لگا رہا ہوں رو سے رو کا فاصلہ آپ تین انچ کا رکھ سکتے ہیں اور بیج سے بیج کا فاصلہ آپ ایک انچ رکھ سکتے ہیں دو انچ کرنا چاہیں تین انچ کرنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ایک انچ کا فاصلہ بھی رکھ کے لگا دیں گے تو آپ کی مولییں اچھے سائز کی بن جائیں گی لال مولی آپ کو پتہ ہے بہت مزدار ہوتی ہے کھانے کے لیے اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر دوں ابھی میں نے لال مولی اگر ایک جگہ پہ لگا دی ہے ابھی یہاں پہ لگا رہے ہیں تو جیسے ہی یہاں پہ لال مولی ہماری تیار ہو جائے گی مطلب اگنا شروع ہو جائے گی تو پھر میں دوسری کیاری کے اندر بھی لگا دوں گا جب وہاں پہ بھی میری اگنا شروع ہو جائے گی تو یہاں والی مولی میری آرڑی تیار ہو چکی ہوگی کھانے کے لیے جب یہاں سے میں ہارویش کر کے کھانا شروع کروں گا تو جب تک یہ ختم ہوگی تو وہ دوسرے والی ٹوکری میری تیار ہو چکی ہوگی مولی ہوگی اس طرح آپ مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم پہ لال مولی کے بیج کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اچھا کسی جگہ پہ ایک ایک دو دو بیج بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ باسٹرم کچھ بیج جرمنیٹ نہیں ہو پاتے اگ نہیں سکتے تو اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے اس طرح کہ دو دو بیج ڈال دیں تو جگہ بھی اس لیے میں کم چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی اگر بیج نہ بھی اگے تو چلیں دوسرا بیج دو انچ کے باعے سے اگائے گا تو یہ اپنے ایک خیال لازمی رکھنے ہیں یہ دیکھ گئے نہیں یہ بیج آپ کو ہول کے اندر پڑا دکھائی دے رہا ہے تو اسی طرح یہ تمام ٹوکری کے اندر ہم بیجوں کو لگائیں گے اچھا مٹی کے اندر آپ نے کھاد کون سی مکس کرنی ہے اگر کیمیکل کھادیں اسمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اے پی آپ نے مٹی کے اندر مکس کرنی ہے اگر اس طرح اتنی سی مٹی ہے جتنی یہ میرے پاس ہے تو اس کے اندر میں چار چاول کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں وہ مکس کر دوں گا مٹی کے اوپر والے اسے پر تو پھر بیج کو لگا دوں گا جب میرا بیج تھوڑا سا اگائے گا پودے تھوڑے سا اگنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں تھوڑی سی یوریا خاد ڈال دوں گا یوریا خاد جو چائے والا چمچ وہ آدھا چمچ اس پوری ٹوکری کے اندر ڈالوں گا تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے پودے جلدی بوسٹ آپ ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن کیمیکل میں نہیں استعمال کر رہا ان پودوں کے لئے میں صرف اورگینک کے اوپر رہ رہا ہوں تو اورگینک کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں بھرمی کمپوس یا گوبر وغیرہ آپ کے پاس پرانہ پڑا ہوئے کوئی تو اس کو پانی کے اندر آپ نے بھگو کے رکھنا ہوتا ہے تو چوبیس گھنٹے کم زکم آپ نے بھگو کے رکھنا ہے اس سے زیادہ چار پانچ چھ دن تک بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں جتنا دیر تک آپ بھگویں گے اتنا وہ زیادہ اچھا آپ کی خاد لیکوڈ بن جائے گی اس سے جیسے یہ میں ان کو پانی دینا فرض کریں ان بیجوں کو تو وہ میں پانی جو لیکوڈ خاد میں نے بنائی ہوگی وہ والا خاد اس کو دے سکتا ہوں بیجوں کو ہی اگر میں بیجوں کو وہ ڈریک دے دوں گا تو میرے بیج وہ اچھے اگنا شروع ہو جائیں گے اورگینک خاد میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ترتیب اور ایک سیکمس رکھنا پڑتا ہے جو ہم بیج لگاتے ہیں خاد کے لیے تو ہر پانچ چھ دن بعد میں لیکوڈ خاد ڈالتا رہوں گا اس میں تو یہ ہوگا کہ میرے بیج بہت اچھے اگیں گے مولی بہت اچھی بنے گی تو یہ آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے اور سن لائٹ چار سے پانچ گھنٹے کمزہ کم ضروری ہے اس کے لیے ابھی دیکھیں یہ تمام جگہ پہ میں نے بی لگا لی اب میں اوپر سے اس طرح اس کو ہینڈ لگا دوں گا یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا ہاتھ لگائیں گے اوپر آپ ہلکا ہلکا جو کوئی ایک آدھا بیج باہر آج آ بھی جائے تو اس کو اپنے اپنی فنگر کی مدد سے مٹی کے اندر کر دینے یہ لینجی اب یہ اس کی سیڈوں کی جو مٹی ہے اس کے اوپر بھی میں لگا سکتا ہوں بیج کیونکہ جب پانی دیں گے تو پانی کیا کرے گا پانی کی نمی اس کے کھیل کے اوپر تک بھی آ سکتی ہے تو یہاں تک آئے گی تو یہاں پہ جو بی لگا ہوگا وہ بھی اگنا شروع ہو جائے گا لینجی لال مولی کو اپنے گھر میں آپ ایزی لی اس طرح لگا سکتے ہیں اس میں کوئی روکٹ سائنس کوئی بھی نہیں ہے بہت سمپل ہے ابھی پانی دینے کا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ پانی ہم نے کب کب اس کو استعمال کرنا ہے ابھی تو میرے پاس یہ پانی ہے آپ شاور کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں اور یوں ہاتھ نیچے رکھ کے بھی پانی کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ پانی دییا ابھی میں یہ اس طرح کے دو اورما کے اس کو ڈل جائیں گے یہ اچھی طرح نمی بن جائے گی اور ابھی آپ کو پتا ہے دھوپ کافی تیز نکر رہی ہے حالانکہ رات کے تائم سردی ہوگی اور دن کے تائم دھوپ کافی تیز ہے تو میں کل دوبارہ چیک کروں گا کہ اگر نمی ہلکی رہ گی ہے تو میں دوبارہ سے پانی دے دوں گا اگر نمی زیادہ ہے مطلب مٹی گیلی ہے تو پھر پانی نہیں دینا اگر آپ کو لگے کہ نمی ہے ہلکی پھلکی تو پھر آپ نے پانی مورننگ ٹائم لازمی استعمال کر دینا ہے یا اثر کے ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے ابھی یہ اس کے دیکھیں پودے کتنے خوبصورت طریقے سے واہر نکل آئے ہیں اب ان کو خاد کی ضرورت ہے تو خاد میں کونسی دوں گا میرے پاس ہے یہاں پہ یہ ورمنگ کمپوسٹ یہ بیگ کے اندر میں جو پورا بیگ لیتا ہوں ففٹی کےجی والا ورمنگ کمپوسٹ کا تو یہ میں ورمنگ کمپوسٹ پانی کے اندر بھگو کے رکھوں گا چوبیس گھنٹے کم زہ کم اگر اس سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں دو تین دن رکھ سکتے ہیں تو وہ جو اس کا لیکوڈ تیار ہوگا وہ آپ نے لال مولی کے پودوں کو ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس گوبر وغیرہ ہے گلہ سڑا تو اس کو آپ نے پانی کے اندر بھگو کے رکھنا ہے تو اس کا پانی آپ نے استعمال کرنا ہے ہم یہاں پہ اب ہارڈ کھاد نہیں استعمال کریں گے صرف لیکوڈ کھا دیں پانی کے طور پر اس کو دیں گے تو کب کب دینی ہے جب دیکھیں ابھی اس کے اندر اچھی خاصی نمی ہے تو آج کی جو دھوپ لگے گی اس کے بعد کل جا کے مجھے دوبارہ پانی دینا پڑے گا آپ نمی چیک کریں گول سے ذرا کہ مجھے کیونکہ آج لگ رہا ہے کہ دھوپ کافی پڑے گی تو دھوپ کی وجہ سے یہ جو نمی زیادہ ہے یہ آج ہی ختم ہونے والی ہے تو کل ان کو پانی کی ضرور پڑے گی پانی کی جگہ پہ پھر میں لیکوڈ کھاد استعمال کروں گا تو جب بھی میں نے پانی دینا ہوگا تو لیکوڈ کھاد استعمال کروں گا پانی نہیں سادھا پانی نہیں ڈالوں گا جیسے کہ میرے پاس اگر کیلے کے چھلکے ہیں تو کلے کے چھلکوں کو آپ نے پانی کو اندر بھگو کے رکھنا ہے ایک ڈی لیٹر بوتل کے اندر رکھ لیں میں ایک ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پر دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس طرح کلے کے چھلکوں کا فرٹی لائزر بنا لیں اس سے بہت جلدی ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کلے کے چھلکوں کا لیکوڈ آپ نے استعمال کرنا ہے فرض کریں آج آپ نے استعمال کی ہے لیکوڈ تین دن بعد دوبارہ پانی کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ گوبر کا یا ورمی کمپوس کا پانی استعمال کریں گے جب ان کو تین دن بعد دوبارہ پھر پودوں کو پانی دینا ہوگا تو پھر میں کلے کے چھلکوں کا پانی استعمال کروں گا تو سادہ پانی استعمال نہیں کرنے والا تو اس طرح سے یہ میری لال مولییں دن با دن بڑی ہونا شروع ہو جائیں گی اور 30 سے 35 دیز کے اندر انشاءاللہ ہمیں ہارویسٹ کرنے کو لال مولی مل جائے گی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے بہت سمپل سا میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آسکے اس کے اندر ایک چیز اور دیکھنے کی ہے یہ دیکھیں کہ ٹوکری کے اندر لگایا ہے ٹوکری کی جو ڈیپت ہے وہ تین انچ کے قریب ہے تین سے چار انچ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور چڑائی جتنی مرضی آپ لے سکتے ہیں تو تین چار انچ ڈیپت کے اندر لال مولی بہت اچھی گروت کر جاتی ہے ابھی دیکھیں اوپر سے کتنا خوبصورت اس کا نظارہ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے پودے لال مولی کے لگ رہے ہیں یہاں پہ جو اہم ٹپ میں نے آپ کو دینی ہے پودوں کے اندر آپ گھوڑ سے دیکھیں یہاں پہ جو میں نے ڈبل بیج پھینکا تھا جہاں پہ وہاں پہ دو دو بھی پودے اگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان میں سے جو ایک ہیلڈی والا پودہ اس کو چھوڑ دوں گا جو کمزور پودہ ہوں اس کو نکال دوں گا یہ لیں اس طرح آپ نے اس سنگل پودے کو رہنے دینا ہے تاکہ آپ کو مولینیں بنی ہوئی مل سکیں اسی طرح یہ اس کو بھی یہاں سے نکال دوں گا ایک یہاں ہے اس کو بھی نکال دوں گا یہ تب آپ نے نکال لیں جب اس کے اندر نمی ہو کیونکہ پھر ایزیلی یہ پودے باہر نکل آتے ہیں دیکھیں ابھی کہیں اور مجھے ڈبل دکھائی تو نہیں دے رہا یہ تو فاصلے میں لگے ہوئے ہیں یہ جن کی خیار ہے یہ مولینیں بن جائیں گی تو ایک پودے سے دوسرے پودے کا آپ فاصلہ تین انچ رکھیں گے کم زہ کم دو انچ سے لے کر تین انچ رکھ سکتے ہیں اس سے کم نہیں کرنا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے گھر کے چھت کے اوپر سے لال مولینوں کو ہارویسٹ کرنے والے ہیں نکالنے والے ہیں کتنا مزہ آنے والا ہے تو لال مولین کے پودے یہ سامنے لگے ہوئے ہیں اس کے سامنے گاڑی کے ٹائر کے اندر وائٹ مولین کے مرے پودے لگائے ہیں ابھی تو وائٹ مولین کے پودوں کو لگے چھ سات دن ہو گئے ہیں تو ان کا رزل دیکھیں کتنا خوبصورت نکلا ہوگا ہے تو یہ میرے ہیں جی لال مولین کے اس کے اندر سے جو لال مولین بن گئی ہیں ان میں اسے چند نکال لیں گے باقی نہیں نکال لیں گے ہر روز پھر دو دو تین تین کر کے میں نکالتا رہوں گا کیونکہ دو بہر کے ڈائنز سلاد گانے کا مزہ ہی اپنا ہے اگر آپ چینل پر پہلی تفاہر کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اتنی اچھی ویڈیو اور سیکھنے کو بہت کچھ مل سکے اس کی میں سیزن کی بات کرتا چلو کہ یہ سیزن ہے آپ کے پاس ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فیبری تاکہ لال مولی کو آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر لگا سکتے ہیں گملوں میں لگا سکتے ہیں گاڑی کے ٹائروں کے اندر لگا سکتے ہیں اس طرح کی ٹوکریوں کے اندر لگا سکتے ہیں یار ہر قسم کے مٹی کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور مٹی کی جو ڈیپتھ ہونی چاہیے وہ کم زہ کم جو بہت ہی کم اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو چار انچ کم زہ کم ہونی چاہیے چار انچ کے اندر بہترین آپ کی لال مولی بن جائے گی تو پتوں کو سیڈ بے کرتے ہیں دو تو لال مولییں پہلے نکال دیں نا یہاں سے اس کا بیج ہے جی یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں بیج یہ ایف ون ہائیبریڈ ہائیبریڈ بیج کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں بیج کو تیار کیا جاتا ہے پودوں کے اوپر سے تو اس وجہ سے یہ بیج اچھا ہوتا ہے دیسی بیج کی نصفت ہوتا ہے یہ بھی پیور نیچرل بیجی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میری لال مولی کا سائز ابھی یہ بن ہے ابھی اس کا سائز تھوڑا سا بڑا اور ہونا تھا لیکن پھر بھی یہ کھانے والی ہے لال مولی جو میں نے ابھی دو نکال لی ہیں یہاں سے ایک اور نکال لیتے ہیں چھوٹی ہے یہ برحال اس کو بھی نکالتے ہیں یہ دیکھیں جی تو آپ کے سامنے پوری ٹوکری بھری ہوئی ہے تو میں اس کو سٹیپ با سٹیپ لگاتا جاؤں گا ابھی یہ تیار ہونے والی ہیں دوسرے بھی پھر لگا دوں گا تاکہ جب تک یہ میں کھا جوں گا تب تک دوسرے پودے میرے تیار ہو جائیں گے ابھی بات کرتے چلتے ہیں کہ کتنے دن لگ جاتے ہیں لال مولی کو بننے میں بیچ سے لے کر ہارویسٹ کرنے تک تھرٹی فائیو ڈیز کے اندر اندر آپ کو مولی مل جاتی ہے یہ جو ابھی ہم نے تین مولییں نکال لی ہیں کچھ مولییں نیچے ابھی بند بھی رہی ہیں اور ابھی ان کا کچھ سائز چھوٹا بھی ہے تین چار دن لگیں گے ان کا سائز بھی بڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو تھرٹی فائیو ڈے کے اندر اندر یہ آپ کو تمام مولییں آپ کے پیڑ کے اندر ہوں گی اور زیادہ زیادہ چالیس دن لگتے ہیں تو یہ میں نے پیور اورگینک لگائی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل خاد استعمال نہیں کی یہ دیکھیں اس کے اندر گھاس کافی زیادہ نکلا ہو تو اگر آپ اس کا گھاس نکال دیں گے تو مولییں آپ کی تھوڑی سی جلدی بڑی ہو جائیں گی کیونکہ گھاس بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے پودے کو بڑے ہونے میں اس کی ویجٹ ہے تو گروہت کو بھی روک دیتا ہے اس کی پھلولی گروہت کو بھی روکتا ہے تو یہ جتنی بھی ویڈز وغیرہ اس کو آپ ریموو کریں ہاتھ میں آپ نے غلپس چڑھا کر اس کو نکال سکتے ہیں میری طرح مت کیجئے کہا یہ دیکھیں کہ میں نے تو گھاس ابھی تک نہیں نکالا غلپس چڑھائیں تو پھر اس کے اندر سے نکالیں کیونکہ پتے کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہوگی برحال گھاس ابھی میں نے نہیں نکالا پھر بھی 30 days کے اندر بہت اچھا result ہے اور مجھے میدہ کے گھاس نہ بھی نکال لوں تھے 40 days زیادہ زیادہ لگیں گے اور میری مولییں ساری کے ساری یہاں سے ہارویسٹ ہو جائیں گی آپ کو لال مولی کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ضرور پوچھئے گا تو ہم ملتے ہیں نکس لڑکسا تب تک لیے اللہ حافظ با با